اور سبب الاسباب کہا ہے ہلت العلل اور سبب الاسباب ساری مخلوقی ہلت العلل ہے جناب محمد الرسول اللہ تو جو شخصیت اسری پسندیدہ ہے جاہی محبوب شخصیت ہے اس کی مدحد بھی محمود ہوگی اور یہ ایک اصول ہے اگر شخصیت پسندیدہ نہیں ہے تو اس کا ذکر بھی پسندیدہ نہیں ہو سکتا اور پھر دیکھئے لطف کی بات ہے کہ اللہ تعالی نے نبی کریم علیہ السلام کو جو نام عطا فرمایا وہ نام ہے محمد اب کچھ لوگ تعریف سے بدکتے ہیں اور علجتے ہیں ایسے مسائل اور میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب آپ کلمہ شریف پڑتے ہیں تو رسول اللہ کا نام کیا بولتا ہے کہ محمد مت تو میں نے کہا بھلے لوگو محمد کا معنی تو بتاؤ بتاؤ محمد کسے کہتے ہیں محمد مت یہ قرآن میں موجود اور بار بار موجود محمد الرسول اللہ حضور کا نام محمد ہے محمد جب حضور کا نام ہے تو اس کا کوئی معنی بھی ہوگا تو محمد کا کیا معنی ہے اللہ جی یحمد و حمدن بادا حمدن مر رہ دن بادا مر رہ دن کر رہ دن بادا کر رہ دن دمام لغات والوں نے لکھا ہے اور لغات فرانیہ کے ماہر امام راقبس فرانی لکھتے ہیں کہ جس کی بار بار تعریف کی جائے تقرار کے ساتھ تعریف کی جائے بار بار تعریف کی جائے جس کی تعریف حضور کا نام ہو جائے اس حضور کا محمد کرتے ہیں اور قائنات میں وہ ایک ایساق ہے اس کی تعریف مخلوق بھی کرتی ہے اور خالق بھی کرتا ہے اور اس کی تعریف میں حضور کا نام کا یہ ایشارات لگیا برا فانا لکھا زکران دیری زکر کو ہمیں ہمینے قدرت کے پتابی بلند شروعاتی ہے امید 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 یا رسول 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 اور باہر باہر تعریف کی جائے اب میں آپ سے پوچھتا ہوں ایک آدمی اگر یہ چاہتا ہے کہ تعریف کم کی جائے تحریف تھوڑی کی جائے بلکہ درست دیتا ہو بھئی کم تعریف کی اس سے دعصور بڑا غلط جانتا ہے نقصان ہو رہا ہے دین کا میں نے کہا کیا کہا تم اتنی تعریف کر رہے ہو کہ لوگوں کی توجہ اللہ سے بھی ہٹتی اللہ سے بھی توجہ ہٹتی کیوں کیوں تا اللہ سے بھی لوگوں کی توجہ ہٹتی ہے جو اتنی تعریف کر دی جائے ہو بلکہ لوگوں کو بڑی تکلیف ہے مولی اسپائیل سیل بھی نے اپنی کتاب سرات مستقین میں یہ لکھا کہ توجہ حضور کی طرف لے جانا یہ بہت بڑی بہت بڑا غلہ ہے اور توجہ خاص طور پر نماز میں حضور کی طرف توجہ لے جانا یہ گائے بیل کا خیال لانے سے بھی حتر ہے کیوں اس لیے گائے بیل کے خیال میں چسپیدگی پیدا نہیں ہوتی اور جب محمد الرسول اللہ کی طرف توجہ کی جائے تو چسپیدگی پیدا ہوتی ہے دل چسپی ہو جاتی ہے دل اسی طرف لکھ جاتا ہے اور اس سے درجو بچ جاتی ہے اور خدا سے درجو ہٹ جائے تو یہ شرک ہو جاتا ہے یہ ان کی فکر ہے اور اس فکر کو عام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں میں نے کہا بھائیو بات یہ ہے کہ اگر اللہ کو ان کی تعریف اچھی نہ لگتی تو ان کا نام محمد نہ لگتا ہے کیا آپ کو زیادہ معلوم ہے ان مولمیوں کو زیادہ معلوم ہے کہ توجہ کتنی کرنی چاہیے اللہ کی طرف اور کتنی رسول اللہ کی طرف اللہ فرماتے ہیں ہمارے محبوب کا نام ہے محمد پیار سے بولو کیا نام ہے اور محمد کا معنی کیا ہے بار بار اس کے معنی میں تاخل میں آپ کتنے علماء تشریف فرمائیں یہ جانتے ہیں یہ محمد جو ہے یہ باب تخیر سے ہے حمدہ یحمد تحمیدن فہو محمدن حمدہ یحمد تحمیدن فہو محمدن اور بار بار کرنا اور تقرار کے ساتھ کرنا یہ باب تحمید کے خاصوں میں سے ایک خاصہ ہے کہ بار بار کا حد تعریف کرنا اللہ کو پسند نہ ہوتا تو سیدہ باب تخیر سے کیوں لاتا جس کے خاصے میں یہ بات پوجود ہے جس کا زیادہ ایک بار ہو وہ محمد رہی ہوتا دس بار ہو وہ محمد رہی ہوتا ایک زمانے میں ہو وہ محمد رہی ہوتا جس کا صرف سمید تحمید ہو وہ محمد رہی ہوتا صرف آسمانوں پہ ہو وہ محمد رہی ہوتا اور میں محمد وہ ہے ہر زمانے میں ہو بار بار ہو زمینوں آسمان پہ ہو جنت میں بھی ہو شاہے خلا پڑنا لوگını شاہے خلا پڑنا لوگ بور سے بور سے سب صحریہ غوثیہ خضر علیہ سنت خضر علیہ سنت زناوات گرہ گرہ خورٹان سب کو چاہے بہی لیکن پچھے پیلکل خاموش بندے بیٹھیں کسی ایک آدمی کی زبان خاموش نہیں رہنی چاہیے ایسے بولا مقصد ہے یہ نہیں کہ آگے کچھ خاص بندے جو بیٹھے ہیں وہ نالہ لگانے پر کالے خاموش رہیں آپ سب کو بلانا میرے ذمہ داری گرامی قدر اللہ توجہ کا طالب ہو تو تاریف ہو اور بار بار تاریف ہو لوز سے بولو بار تقرار کس کس بار بار دو ہر زمانے میں ہو ہر زبان میں آپ نادے سنتے ہیں پنجابی میں ارکو میں نادے سنتے ہیں حضور کی نادیں چاپانی میں میں لکھی جاتے ہیں میرا کل سنی اپنے کانوں سے چینی زبان میں میں لکھی جاتے ہیں ہاں ہاں ہر زبان میں رسول اللہ کی تاریف لکھی جاتی ہے کیوں لکھی جاتی ہے اللہ جس کی تاریف تو عام کرتا ہے صرف انسان نہیں برندوں کی منکار میں بھی اس کی تاریف تو رکھ دیتا ہے جب اس کی تاریف کرتے ہیں اور مخلوق آرار ذرہ اس کی تاریف کرتا ہے اب لوگوں کو یہ خطرہ ہے کہ کہیں بیادہ نہ ہو جائے اللہ سے بیادہ نہ ہو جائے میں کہے اللہ چاہے تاریف سے رکھ سکتا ہے اللہ ہی یہ چاہے تاریف سے رکھ سکتا ہے اور اللہ کے چانے کا ارفان شاہ کو کسی پتا چل گیا وہ کہتا ہے تیوال آئے وہ اندازل آئے کہنوں کی میں پتا ہے ارفان شاہ اللہ چاند ہے کیا تو تسی پیسلے ناک کرو میں کہا اللہ ناک چاند ہے تو محمد ناہی نہ رکھ لیا یہی تو ہی تو سمود ہے نا اللہ ناک چاہتا رکاوت کرنا چاہتا روکنا چاہتا تو محمد ناہوں کیسے رکھتا نام ہی کو رکھ دیا کہ لوگوں کو اشارہ کرا گیا مرہ پڑا دی کرنا چاہتا محمد ہی تاریخ کریا گرامی کرنے درات سب سے پہلے یہ نام حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی لشان نہیں کی میں نے دیکھا آدم علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے دیکھا اور آج کل بات ونڈس قسم کے کتابیں چاپ رہنا ان کو کوئی پوتا نہیں کی ہاں مستدرک میں امام حاکم مصدیس کو نکل کیا بشرت شیخ خین اور یہ کوئی بارہ قصب حادث میں اس روایت کو دیکھ چکا ہوں نہایت مہتبر روایت سے ہر سب ارہرہ حضور سے روایت کرتے اور حضور حضرت آدم علیہ السلام کا یہ واقعہ بھی ہم کل بات حضرت آدم علیہ السلام نے کہتی یا اللہ میری خطا معاف کر اللہ ہمیں انہی احسانوں کا بھی حق محمد ہے تجھے محمد رسول اللہ کا باستہ میری غلطی معاف کر دی آہستہ کی بولے آپ آپ چا پتے آپ اگر باستہ ڈالنا چاہے تو گرس کارتی آگے رکابت چلتی نہیں کرو یہ نہیں کرو میں نے کہا یہ بندے کے پتروں پر آدم علیہ السلام نے پتر بات سمجھائی سارے بشروں کا باپ اب البشر بشر سارے نبیوں کے باپ باپ سارے رسولوں کے باپ اب البشر خلیفہ اول اللہ کا خلیفہ اول اللہ تعالیٰ کا خلیفہ اول بولو سبحان اللہ میں کہتا واقعی ہو رسول کے خلیفہ اول بات بڑی مانتی ہو تو اللہ کے خلیفہ اول بڑا شور ترسے جی عام رسول کے خلیفہ اول متصل میں کہتا اللہ کا ملک سل ہے وہ بھی تو متصل انی جائل انفللہ دے خلیفہ تو اللہ کے خلیفے نے سب سے پہلے جب اپنی خطاب پر اللہ کی بارگاہ میں نام پیش کیا تو کس کا اللہ اللہم يُبعت اسالقا اللہم مغفر لئے بیحبیہ